موسیقی شام میں امن خواب بن کر رہ گیا ہے دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے شامی شہر السویدہ میں موٹر سائیکل میں دھماکہ ہوا جس میں تین افراد حلاق ہو گئے ساتھ سکنی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے شام میں امن خواب بن کر رہ گیا جہاں پر امن کے خواہش اور امن کے متلاشی جن کی آنکھوں میں صرف اور صرف آنسو ہیں دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے شامی شہر السویدہ میں موٹر سائیکل میں دھماکہ جس میں تین افراد حلاق ساتھ سکنی ہو گئے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا 243 سوائیوں میں زادی آج منایا جائے گا قومی دن کی تقریبات منانے کے لیے امریکی عوام پر جوش ٹینک اور دیگر اسکری علات وائٹ ہاؤس پہنچ کے صدر ٹرمپ کی حمایت میں بڑی ریلی بھی نکالی جائے گی اور اب کھیل کے میدانوں پر نظر عالمی کرکٹ ورلڈ کپ میگا ایونٹ 2019 جہاں پر پاکستان کے لیے ایک اور مشکل آن کھڑی ہے عالمی کرکٹ کپ کے سیمی فانل میں رسائی پاکستان کے لیے کوہے حمال ہیا کے مترادف ہو گئی عملی طور پر ایونٹ سے باہر ہونے والی قومی ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف کل جمعہ کے روز تین سو سولہ رنس کے فرق سے ناممکن کامجابی درکار ہے چار سو بھاری سکور بنانے کے بعد حریف ٹیم کو چوراسی رنس پر ڈھیر کرنا مشکل ٹاسک درپیش ہوگا عالمی کپ میں نیوزی لینڈ کی انگین کے خلاف ناقامی نے عملی طور پر پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کا دروازہ بن کر دیا ہے جو نیٹ رن ریٹ کے اعتبار سے کیوز سے کافی پیچھے ہے اور کل بنگلہ دیش کے خلاف آخری مارکے میں گرین شرٹس کو تین سو سولہ رنس کے بھاری فرق سے کامجابی درکار ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم چار سو رنس کا بھاری سکور بھی بنا دے تو اس کے حریف کو چوراسی رنس پر دھیر کرنے کا کافی مشکل ترین ٹاسک درپیش ہوگا پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پہلی بیٹنگ کی صورت میں چار سو رنس بنانے کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم کو محض چوراسی رنس پر دھیر کر کے تین سو سولہ رنس کے بھاری فرق سے کامجابی کی ضرورت پڑے گی جبکہ اس نے تین سو پچاس رنس سکور کیے تو حریف ٹیم کو صرف انتالیس رنس پر سمیٹ کر تین سو گیارہ رنس سے فتح حاصل کرنا ہوگی جو امنی طور پر ممکن نہیں ہے اگر بنگلہ دیشی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو اس کے بھی کسی بھی سکور کو چند آور میں عبور کرنا بھی ناممکن ہو سکتا ہے پاکستان کے مقابلے میں کافی بہتر ہے اور اب ایک نصر انٹرٹینمنٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بوک انسٹراغرام اور وارس ایپ کے لنکس ڈاؤن امریکہ یورپ ایشیا مشرق وستہ کے سارفین کو مشہل کا سامنا ویب سائٹ اور ایپ پر اپلوڈنگ کا مسئلہ درپیش رہے کمپنی کی معذرت مسائل ٹھیک ہوتے ہی بتا دیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر فیس بوک انسٹراغرام اور وارس ایپ کے لنکس ڈاؤن ہونا شروع ہوگے امریکہ یورپ ایشیا مشرق وستہ کے سارفین کو مشکل کا سامنا ہے ویب سائٹ اور ایپ پر اپلوڈنگ کا مسئلہ درپیش رہے کمپنی کی معذرت مسائل ٹھیک ہوتے ہی بتا دیا جائے گا اور اب موسم کی صورتحال آج سے پری مونسون بارشوں کی پیشکوئی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، سمیت، ملک کے مختلف علاقوں میں بادل رنگ جمائیں گے اور اب علاقائی خبریں ہیں وطن کا ایک اور بیٹا درستی ماں پر قربان ہو گیا پاک فوج کا سپاہی غلام قاسم جمپ سیکٹر میں فرائز کی بجا آوری لاتے ہوئے شہادت کا عالی رتبہ پا گیا شہید قاسم رضا کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ابائی قبرستان میں سپورتے خواد کر دیا گیا تحصیل صاحبال کا سپورت وطن پر قربان ہو گیا گزشتہ روز شمسیکٹر پر ہونے والے بارودی دھماکے میں پاک فوج کا سپاہی غلام قاسم بھی شہادت کے عالی رتبے پر فائز ہو گیا جسے مکمل فوجی عزاز کے ساتھ صاحبال کے ابائی قبرستان میں سپورتے خواد کر دیا گیا اس موقع پر لیٹینٹ کرنل تاریخ غفور نے شہید کی والدہ کو شہید کی یونیفارم اور بیجز دیئے جبکہ اس موقع پر شہید کے جسد خاکی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جبکہ شہید کی قبر پر صدر مملکت چیرمنٹ سٹاف کمیٹی اور آدمی چیف کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئے اس موقع پر شہیدوں کی قصیر تعداد موجود تھی جنہوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے دوسری جانب شہید قاسم رضا نے دو سال قبل پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور چھے سو چیالیس مجاہد بیٹالین میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا شہید کی چند روز قبل ہی منگنی ہوئی تھی وہ چار بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا شہید کے والد محمد رمضان کا کہنا ہے کہ اسے اپنے بیٹے پر فقر ہے جس نے وطن کی حرمت پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے ملک کو قوم کا سر فقر سے بلند کیا ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہوئے بھارتی سکھ یادری آج ننکانہ صاحب پہنچیں گی زلی انتظامیہ کی طرف سے سکھ یادریوں کے دوران ننکانہ صاحب کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مزید بتا رہے ہیں ننکانہ صاحب سے نمائندے سمیو راسمان نے اپنی ریپورٹ میں حکومت پاکستان کی ہدایت پر متروقہ وقف ملاک بورڈ نے زلی انتظامیہ کے تعاون سے بھارتی سکھ یادریوں کے لیے رہائش، لنگر، ٹرانسپورٹ اور سیکورٹیس میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں گردوارہ جنمستان سمیت دیگر گردواروں کے اطراف میں اضافی پولیس اہلکار تائنات کر دیا گئے ہیں جو انڈیا سے سنا ہے کہ پانچ سو کے قریب سکھ یادری آ رہے ہیں ان کی رہائش کا اچھا انتظام، ان کے جو خوراک کا ہے ہر طریقے سے اندر ایک یوٹلٹی سٹور بنایا جائے گا بارتی سکھ یادریوں کے ریلوے سٹیشن سے خصوصی ایسی بسوں کے ذریعے گردوارہ جنمستان تک پہنچائے جائے گا جبکہ سکھ یادریوں کے لیے دورہ فروق آباد کے لیے بھی ایسی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے ننکانہ صاحب کی ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں ریلوے سٹیشن سے ہم لوگوں نے گردوارہ تک پہنچانے کے لیے ایسی بسز کا انتظام کیا ہے کیونکہ گرمی کی شدت کافی زوروں پر ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو بہترین فسلیٹی پروائیڈ کی ہے بارتی سکھ یادری ننکانہ صاحب میں تین روز قیام کے دوران اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے حکومت پاکستان کی ہدایت پر مہراجہ رنجیسنگ کی برسی میں آنے والے بارتی سکھ یادریوں کے لیے زلی انتظامیہ کی طرف سے بہترین انتظامات کیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی روائل نیوز کے سوڈیو سے پلوقت تاہیم مزید کسی بھی خبر سے باقبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری لیپسائی روائل نیوز.ٹی اور دیکھتے رہیے روائل موسیقی